میں اس دنیا میں اکیل آیا تھا اور ایک اجنے بھی کی طرح یہاں سے چلا بھی جاؤں گا میں نہیں جانتا کہ میں کون ہوں اور یہاں کیا کر رہا ہوں یہ بات اورنگزیب نے اپنے آخری دنوں میں اپنے بیٹے شہزاد آزم کے سامنے سویکار کی تھی اپنی زندگی کے آخری دو سالوں میں وہ یہ سوچنے لگا تھا کہ جو آج تک وہ کرتا آیا ہے کیا وہ ٹھیک تھا اس کے آخری دنوں میں اس کے ساتھ اس کی بیگم ادیپوری محل تھی جس کا ساتھ اورنگزیب کو بہت اچھا لگتا تھا ڈلی سے ڈیکن آ جانے کے بعد سے یا تو جنگ کی تیاریاں کر رہا ہوتا یا پھر جنگ کے میدان میں ہوتا سترہ سو ساتھ وہ احمد نگر کے پاس بھنگار میں اپنے لشکر کے ساتھ ڈیرہ ڈالے ہوئے تھا فروری میں اچانک سے وہ بیمار پڑ گیا اسے شاید اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اب نہیں بچے گا اس لیے وہ اپنی بیٹی ہوئی زندگی کے بارے میں زیادہ سوچنے لگا تھا ایک دن کھانا کھانے کے بعد بیٹھا وہ یہی کر رہا تھا اسے اپنے ویچاروں میں کھویا دیکھ کر اس کے بیگم ادیپور اس کے پاس آئی اور وہ دور کیسے کرے اس لیے وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے بہت دیر تک بیٹھی رہی موت کو قریب دیکھ کر اورنگزیب کو پتا نہیں کیا کیا یاد آتا تھا وہ اکثر اپنے بیٹوں اور افسروں کو خط لکھا کرتا تھا اور جب بھی عام کا موسم ہوتا تو انہیں عام بھیجوانے کے لیے لکھتا انہیں اپنے افسوسوں کے بارے میں بتا تھا ہندوستان کے اتحاس کے بارے میں لکھتا اجنتا ایلورا کی گفاؤں کے خوبصورتی اور بھویتہ کا گڑگان کرتا تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد اورنگزیب ادیپوری سے بولا میرے مرنے کے بعد میرے پاس میرے کمائی ہوئے جتنے بھی روپے ہوں گے انہیں ڈال کر دینا اور میں نے اپنے آدمیوں کو تاکیت دے دی ہے کہ وہ مجھے نیزہ مدین اولیہ کے ششی سوفی سنتشیک برہان کی مزار کے بگل میں دفنا دے اور میرے مرنے پر کوئی بہت خرچہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور پھر تین مارچ سترہ سو ساتھ کو بیماری کی وجہ سے اورنگزیب کی مرتی ہو گئی اس وقت اس کے پاس ماتر تین سو روپے باقی تھی جو اس نے اپنے ہاتھوں سے قرآن لکھ کر ٹوپیاں بنا کر اور کیلیگرافی میں قرآن اور صوفیوں کی سوکتیاں لکھ کر کمائی تھی جیسا اس نے کہا تھا اورنگ آباد کے خلد آباد میں صوفی سنت شیخ برہان کی مزار کے برابر میں دفنا دیا گیا اس کے مرنے کے ترنت بعد اس کا بیٹا محمد آزم کو تخت ملا لیکن کچھ سمعے بعد اورنگزیب اور نواب بھائی کے دوسرے بیٹے محمد موظم نے اس کے ساتھ جنگ کر کے اسے مار دیا اور وہی بعد میں بہدو شاہ پرثم کہہ لیا ادیپوری کا بھی اسی ورش کچھ مہینوں بعد انتقال ہو گیا اپنے جیون کے آخری شڑوں میں بھلے ہی کوئی اپنے کیے پر کتنا ہی پچتائے یا ان پر پرشن کرے لیکن وہ اپنے کیے ہوئے برے کرموں سے بچ نہیں سکتا ہاں یہ سچ ہے کہ اگر اورنگزیب اپنے بھائیوں